زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہوں آپ جیسا ہمیں میرے گاں مل گیا اسلام علیکم ویورز فلم سٹار شہباز اکمل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورز آج کا جو ویلوگ ہے وہ میں ایک مختلف قسم کا بنانا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خدا کی ذات پاک دولت بھی دے اور کوٹھیاں بھی دے اور بینک بیلس دے گاڑیاں دے یہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کی فطرت میں ہوتی ہے کہ اس کو چاہیے ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو کہ اولاد کی صورت میں خدا کی ذات پاک نواز دی ہے تو ایسے جو فلم آرٹسٹ ہیں جن کو ان چیزوں سے اللہ نے بھرپور ان کا ساتھ دیا خدا کی ذات پاک نے ان کو کوٹھیاں بھی دی بینک بیلس بھی دیا اور ہر چیز سے نوازہ آپ لوگوں نے ان کو عزت بھی بہت دی ساری زندگی لیکن ان کو اولاد کی جو نعمت تھی وہ نصیب نہیں ہوئی اور ان کو اس چیز کی کمی محسوس ہوتی رہی ساری زندگی تو وہ جو چند ایسے آرٹسٹ ہیں جن کو اولاد کی جو نعمت تھی خدا کی ذات پاک نے نہیں نوازہ ان کو تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ جو لوگ تھے جن کے گھر اولاد نہیں تھی ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمی اور تارک عزیز کا سلام پہنچیں ان میں سے جو سر فیرست ہیں وہ تارک عزیز صاحب میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو کہ نلام کھر کے جو اینکر بھی تھے اور بڑی زندگی میں انہوں نے کامیابیاں حاصل کی اور بہت سی دولت بھی کمائی اور عزت بھی بہت کمائی ان کا جو سٹارٹ تھا وہ پی ٹی وی کے جو سٹارٹ کا فرسٹ اینکر تھا وہ بھی سمجھ لے کے ان کو سیرہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے ٹیلیویجن پہ آکے انہوں نے اینکر کی صورت میں پی ٹی وی کا آغاز کیا اور اس کے بعد انہوں نے بہت سی فلمیں بھی کی میرے والد صاحب کے ساتھ روٹی فلمیں بھی انہوں نے کام کیا اور بھی بہت سی ایسی فلمیں کی پنجابی بھی کی اردو زیادہ تر انہوں نے اردو کی اور ہر طرح کی جو اللہ نے ان کو اسائش دی اور انہوں نے لام گھر میں ان کا جو ڈائلک تھا کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام پہنچے یہ بھی ان کا بہت مقبول ہوا اور اللہ نے بہت ان کو عزت دی لیکن ان کو جو اولاد کی نعمت تھی وہ نہ مل سکی تو لہٰذا انہوں نے اس چیز کا گلہ بھی نہ کیا کسی سے ساری زندگی بڑے وہ سابر اور شاکر قسم کے انسان تھے اور انہوں نے کبھی ایسا نہیں کسی بحفل میں جتایا کہ میرے گھر اولاد نہیں ہیں اور وہ خدا کی رضا میں راضی رہتے تھے اور ویورز وہ اس قسم کے نیک انسان تھے کہ انہوں نے جو اپنی جتنی جہداد تھی وہ جب مرتے وقت یہ وسیعت کی کہ میری اولاد تو کوئی ہے نہیں تو لہٰذا جتنی بھی میری جہداد ہے حکومت پاکستان کو وہ دے دی جائے تو یہ جو چیزیں تھیں وہ ان کی انسانیت کو دکھاتی ہیں کہ وہ کتنے بڑے انسان تھے اور کتنے پیارے انسان تھے تو جو ان کی بیگم تھی انہوں نے تو ان کا ساتھ دیا اور ساری زندگی انہوں نے حسی خوشی اپنی زندگی گزاری مگر ان کو اولاد کی جو نعمت تھی وہ نصیب نہ ہو سکی اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت جس انداز سے رنگ لا رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مرض پاکستان سے ختم ہو گئے گا پاکستان زندہ بات تارک عزیز صاحب کی جو وفات ہے وہ ستارہ جون دو ہزار بیس میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ خالق کی 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 سے جان ملے اور اس کے بعد میرے ذہن میں محمد علی صاحب جو اللہ ان کو خری کے رحمت کرے ان کا نام میرے ذہن میں آتا ہے کہ ان کو بھی اللہ نے بہت عزت دی آپ لوگوں نے بھی بہت ان کی پذیر آئی کی اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑی جداد بھی بنائی اور بہت بڑے لیول پہ انہوں نے اپنی سیاست کی وہ جو کلچر منسٹر بھی رہے نواز شریف کے دور میں اور جو ان کا تعلق تھا وہ سعودی شاہی خاندان سے بھی تھا اور جب اسلامی کانفرنس ہوئی تو سعودی عرب کے جو ولیہ تھے ان کی جو ممان نوازی بھی انہوں نے کی اور ان کے گھر میں وہ مکیم رہے تو ویورز ان کی جو کوٹھی تھی وہ فردوس مارکٹ کے پاس کافی کنالوں میں بہت بڑی کوٹھی بھی تھی اور گاڑیاں بھی تھی اور عزت بھی آپ کو پتا ہے ان کو اتنی ملی ساری زندگی لیکن اولاد کی جو نعمت تھی ان کو نہ مل سکی تو ان کی جو شادی تھی وہ زیبہ بیگم کے ساتھ ہوئی اور زیبہ بیگم کی وہ دوسری شادی تھی تو ان کی جو پہلی شادی میں سے زیبہ بیگم کے ایک بیٹی تھی وہ ہی انہوں نے گولے علی محمد علی صاحب نے اور ان کو بڑے پیار سے اس بچی کو پالا اور مرتے وقت انہوں نے یہ وسیعت کی کہ میری جتنی بھی جداد ہے وہ اس بچی کے حوالے کر دی جائے اور میری بیگم کے حوالے کر دی جائے اور انیس مارچ دو ہزار چھے میں ان کو شدید دل کا دورہ پڑا جس سے وہ اس فانی دنیا سے چلے گئے اور خالق اکیکی سے جاں ملے اور اس کے بعد جو میرے ذہن میں ایک بہت بڑی آرٹسٹ ہیں جو میری فیوریڈ بھی ہیں ان کا نام ہے بابرا شریف تو ان کے گھر بھی جو ہے وہ اللہ نے اس نعمت سے وہ ان کو محروم رکھا اور ان کی جو شادی تھی وہ شاہد صاحب جو ہمارے پاکستان فلم انجسٹری کے بڑے ٹاپ موسٹ آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ وہ انجام پائی ان کی شادی اور تقریباً دو ماہ وہ شادی چل سکی اس کے بعد ان کی طلاق ہو گئی کسی وجوہات کی وجہ سے تو وہ بھی گل باغ میں بہترین بڑی کوٹھی میں رہ رہی ہیں اور سارا کچھ اللہ نے ان کو دیا وعیزت بھی دی ہوئی ہے اور دولت بھی ہے اور گاڑیاں شاڑیاں ہر چیز ہے ان کے پاس لیکن اولاد سے وہ مرہوم ہیں اور اس کے بعد شاہد صاحب کے بعد انہوں نے کوئی شادی نہیں کی اور وہ اکیلے ہی اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں اس کے بعد دو دہائیوں تک فلم انڈسٹری پہ راج کرنے والی اور پاکستان فلم انڈسٹری کی جو بھی ہرونیں ہماری انڈسٹری میں گزری ہیں ان میں سب سے زیادہ جو لمبا عرصہ کام کی ہے وہ سائمہ بیگم ہیں جنہوں نے ایزے ہرون پاکستان فلم انڈسٹری پہ راج کیا ان کی جو شادی تھی وہ بڑے معروف جو ہدایتکار ہیں سید نور صاحب ان کے ساتھ وہ انجام پائی لیکن اب تک ان میں سے کوئی ان کا بیٹا بیٹی نہیں ہے تو یہ بھی وجہ تھی کہ سید نور صاحب کی پہلی بیوی میں سے بھی اولاد تھی تو لہٰذا پھر وہ اب ان میں سے کوئی ایسا بچہ وغیرہ تو ابھی تک تو نہیں ہے تو ایک دفعہ ملاقات میں سائمہ بیگم نے یہ بھی کہا تھا کہ پلیز آپ لوگ دعا کیا کرو کہ خدا کی ذات پاک مجھے بھی کوئی ایسی نعمت سے نوازے کے بیٹا یا بیٹی ہو جائے تو وہ اب بھی دیکھتے ہیں تو بچوں سے چھوٹے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں ظاہر ہے انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں جہاں جہاں پہ بھی جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے خدا کی ذات پاک ہماری دلی دعا ہے کہ ان کو خدا کی ذات پاک خلاد کی نعمت سے نوازے اور یہ ہماری دل کی خواہش ہے لیکن اللہ کی ذات پاک جانتی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے کس کے ساتھ کیا ہوگا تو ویورز ہم امید تو یہی کرتے ہیں کہ خدا کی ذات پاک اچھے کی امید رکھنی چاہیے اللہ سے تو اللہ کی ذات پاک سب کو اولاد کی جو نعمت ہے اور اس کے ساتھ ہی ویورز آج کا جو بلوگ ہے اس کا میں اختتام کرتا ہوں تو نیکس بلوگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے جلدی ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ